بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایسا کہتے ہیں آپ سب امید کتے ہو ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی مزیدار بہت ہی آسان سی ریسیپی جس کا نام ہے کرسپی پٹیٹو بائٹس یہ بہت ہی زبردست بہت ہی کرسپی بن کے ریڈی ہوتے ہیں تو چلے سٹارٹ کریں اس حب سے پہلے لے رہی ہیں چار سے پانچ آلو بھارت اور اس نارمل سائز کے لیے ہیں جن کو میں اچھے سے بوائل کر لیا تھا اور میش کر لیا ہے اب اس میں تقریباً نارمل سائز کے پیاز لیے ہیں جس کو اچھے سے چوپ کر لیا ہے اگر آپ چوپ نہیں کرنا تو آپ بلکل چھوٹے چھٹا کٹنگ کر شکتے ہیں یہ سبس دھنیا لیا ہے تھوڑا سا اس میں آپ سبس دھنیا زیادہ ایڈ کر سکتے ہیں بہت مزے کا لگتا ہے اس میں اب اس میں سبس مرچے ایڈ کر رہی ہیں تقریباً ٹو ٹیبل سپون ہم اس میں نمک قریباً اٹھ کی ہے اب اس میں دھر میں ملچ آٹ کریں گے ون ٹیبل سپون اب ساتھ میں ہم اس میں نمک آٹ کریں گے ون ٹیبل اسپون آپ چاہے تو نمک کامیہ ایڈжاتھ بھی کر سکتے ہیں ون ٹیبل سپون اس میں زیرا ایڈ gekی ہے ون ٹیبل سپون چھٹ مسالہ اب ساتھ میں قصوری میتھی میں میں اس میں ١و ٹیبل سپون کے قریب آٹ کر رہی ہوں ساتھ میں ہم اس میں یہ سوکہ دھنیا جس کو ہم دھردھرہ سا کر کے ایڈ کر دیں گے اس سب مسائلہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ جو ہماری سارے انگریڈنٹس ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائیں ابھی میں مکس کر لیا ہے تو اس میں جو لال کشمیری مرچ ہوتی ہے وہ ایڈ کر رہی ہوں اس میں اس سے کلر اچھا سا آ جائے گا کیونکہ بھلے ہم نے دھرہ مرچ اور سبز مرچی ایڈ کی تھی جسے کلر بھی نہیں آیا تھا اور آپ چیک کر لیجئے گا اگر آپ کی مرچ کم ہے تو آپ اس میں لال جو کشمیری مرچ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کر لیا اب یہ سائیڈ پر بنا کر رکھ لیا اب یعنی لے لیے سلائس یہ تقریباً سیکس سلائس لیے ہیں اب یہ ایک سلائس کو پکڑنا ہے اگر آپ چاہیں تو آپ اس کی سائیڈ رموف کر سکتے ہیں اگر نہیں کرنا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں یہ سائیڈ رموف کر لیا اور اس کے اوپر جو آلو کا ہم نے ابھی میکسٹر بنایا تھا اس کو اچھے سے اس کے اوپر اپلائے کرنا ہے لیکن آپ نے ہی دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بہت موٹی دہنے ہی لگانی ملکو بریق سے پتلی سے لیئر لگانی ہے اس کے اندر کیونکہ نا اگر ہم نے موٹی لگائی تو یہ جو ہم نے اس کو بعد میں فرائے کرنا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس میں یہ جو ہمارا ہے فیلنگ یہ کھل جائے اور باہر آ جائے تو اس لئے آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے بلکو بریق سے ہی لیئر لگانی ہے تو اب اس طرح سے ہم نے دوسرا سلائر رکھ کے کور کر دینا اور اس کے اندر اس طرح سے ہم نے کٹ دی دینے اور ہم نے اس کے چار پیس کر لینے جس طرح سے ہم چھوٹے چھوٹے پیس کر لیئے ہیں اس طرح سے اب یہ ہمارے جو پیٹیٹو بائٹس ہیں وہ تقریباً ریڈی ہو چکے ہیں اب اس کے اوپر جو ہم نے اس کی فیلنگ لگانی ہے جو اس کے اوپر ہم جس سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب وہ چیزوں پہ آتے ہیں ایک دفعہ پہلے ہم سارے اس کو بنا کر رکھ لیتے ہیں اس کے بعد نیکس ٹرپ کی طرف چلتے ہیں یہ ہمارے بن کے ریڈی ہو چکے ہیں یہ اب میں نے لے لیا ہے میدہ میدہ لی ہے تھری سے فور ٹیبل سپون اب اس میں ہاف ٹیبل سپون نمک کی ایٹ کر رہی ہوں اور ہاف ٹیبل سپون میں اس میں کشمیلی لال مرش کی ایٹ کر رہی ہوں یہ ڈال کی اسے پانی ایٹ کرتے جائیں گے اور ایک بلکل پتلی سی سلیری تیار کرنی ہے ہم نے اس کو ہم نے گارہ نہیں رکھنا اس کو ہم نے پتلہ ساہی رکھنا ہے اسی میں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا میرے ویڈیوز کو لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن دھرو پیس کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دھرو پیس کیجئے گا بیل آئیکن کا بٹن دھرو پیس کیجئے گا اس کو بھی ہم سائٹ پر کرتے ہیں یہ میں نے لے لیا پریٹ کرمز یا ہومیٹ کرمز ہیں آپ سلائس کو ہلکا سا آمن میں رکھ کے گرم کر لیں اور اس کے بعد جب وہ کرسپی ہو جائیں تو آپ اس کے کرمز بنا لیں اب آپ نے یہاں پر ایک بات کا دھیان لگنا ہے کہ آپ نے جو بائٹس ہیں اس کے اوپر اچھے سے کرمز بھی لگانے ہیں اچھے سے ہر سائٹ پر اگر آپ کی کہیں سائٹ سے رہ گئے تو آپ کی جو ساری فیلنگ ہے وہ باہر نکلے گی تو آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھ سکتا ہے یہ لگا لیے میں نے ایک سائٹ پر اول بھی کرم کرنے کے لئے رکھ دیا تھا اول گرم ہو چکا ہے ہم اس اندر بائٹس کر دیں گے اور اس کو فرائے کرنا سٹارٹ کر دیں گے آپ نے دھیان ہی رکھنا ہے اس بات کا کہ آپ نے اچھے سے اس کے کرمز لگانے اگر آپ کی کرمز صحیح نہیں لگی ہوں گے تو آپ کی جو فیلنگ ہے وہ باہر نکل سٹارٹ ہو جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اچھے سے اس کو کرمز لگائیں اور میری کوئی بھی فیلنگ کا کہیں سے بھی باہر نہیں نکلی تو یہ اس طرح سے ہمارے کرسپی پٹیٹو بائٹس اچھے سے بن گئے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے گورلن کارلر لیانا ہے تاکہ جو ہمارے دیکھنے میں اور کھانے میں بہت چیسٹی ہیں اگر آپ کے غلط چانک سے کوئی مہمان آجے اور سوچ رہے ہوں گیا بنانا ہے تو چلی سے یہ ریسپی بنا سکتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگے گا تو یہ ہمارے کرسپی پٹیٹو بائٹس بن کے ریڈی ہوتے چکے ہیں دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں کتنے مزیدار لگنے ہیں کھانے میں تو بہت ہی مزیدار ہوں گے آپ اس کو ریزو ٹرائے کیجئے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنی دوستوں کو بھی اس ویڈیو کے بارے میں بتائیے گا تاکہ ان کو بھی اچھی اچھی اور مزیدار سی ریسپیس مل سکیں اوکے اللہ حافظ پھر ملیں گے ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ